اللہ اللہ قرآن حسین دے لولویچ اے یارو انج رچیا خویا سی قرآن حسین دے لولویچ یارو انج رچیا خویا سی قرآن حسین دے لولویچ یارو انج رچیا خویا سی شرنے دے یوتے چڑھ بھی گیا پر کر کرا دی تفسیر گیا شرنے دے یوتے چڑھ بھی گیا پر کر کرا دی تفسیر گیا امامِ علی مقام دا سرحال مبارک نیدے تے تنگیا ہویا ہے ذرا گور کرنا جڑے ولے ماسوم سکینہ نو پتا لگا سانو قیدی بناڑ لگے نے سانو قیدی بنا کے ٹورن لگے نے اے ماسوم سکینہ اپنی پتی زینب دے پیرا نو پھڑ لیا نی پتی اماما انا نو آکھو جان دی واری سانو لاشا دے کولو دی لے چلو جان دی واری میں ویر دی لاش ویخ لوا جان دی واری میں چاتیا دیا لاشا ویخ لوا جان دی واری میں اپنے پردیسی ویرہ دیا لاشا ویخ لوا بلکہ کیڑی گل کرا جان دی واری میں اپنے شہید پیو دی لاش ویخ لوا میرے دوستوں جڑے بلے لاشا دے کولو دی گزاریا مسلمانوں سینے تے ہاتھ رک کے میری گل سن اوہ کیسا دردناک کیسا دردناک جدو پین ویر دی لاش تے کھلو پی ارد کر دیے دوست نہ دے ویخ لوا میرے سر پہ ویرہ آج پین تیری مجبور بے ویرہ سارے بے گوروں کفن پہ وینے دوست نہ دے وی اج میرے سر پہ ویرہ آج پین تیری مجبور کتھوں تیرا میں آج کفن لے آوا شہر مدینہ دورے بے ویرہ میں تیرا جا کتھوں کفن لے آوا اللہ جان دے راوی پی لیہ دے سکینہ پیو دی لاشتے ڈگ بہیں پیو دی لاشتے ڈگی اینج کلاوے ویچ لے کے کہنے یہ اب آئے اٹھ مدینے چلیے اب آئے اٹھ مدینے چلیے پھڑ کے لاشاں بابل والا کر دی ارز سکینہ سیدہ زینب فرمانیہ نے بڑا چر میری پتی جی پیو دی لاشنل چمڑی رہی میں اینج کھچ کے کہنیے تیے کرتے آنے لگ گئیے ارد کی تینی اممہ میں نو جان دی واری پردیسی پیو نو جفا مار لین میں میں نو جان دی واری پردیسی باپ نو ذرا جفا مار لین میں مسلمانہ تینے پھر پتران دی گل نہیں تھی آدھا رنگ کوئی وکھرا جائے ہوں گے جدو ماں پہ جان دے میں تینی آنکو لپچھو باپ مرے تے سیرو پا باپ مرے سیرو سایا اٹھ دا تے بیر مرن کھند خالی امام آباز محمد بخشا کون کرے رکھوالی جڑے بیلے آپ نے باپ نو انسی نے نل لایا راوی لکھ دے زینب نے سکینہ نو پھڑ کے کھچیا فرمایا چلتی ہے چلیے جڑے ملے قیدی کا فلاٹ اور پیانا قیدی ہوکے بی بی زینب جدوال شام دے چلی جان دیواری زینب کہنیے بے میرے آویرہ آخری سلام قبول کر لیں میرا عشق کہنے اے ماہیاں بیٹھیاں ہوئیانے جدو پترانوں قبراول ویدیاں کر دیاں میں تو سینے نل لا کے کہنینے جاہ اللہ راکھائی جاہوے راکھائی اگر سچی پچھو میں پریت داوے رات روڑ کے ایک گل کر لگا مصروم علی اسگردی قبر زینب نیڑے ہوکے کہنیے بے اکبر نکے جیدہ تیاں رکھائے میں اے تو چلیے میرے دوستہ ذرا زراغ اور کر جڑے ویلے لٹیا پٹیا کاؤلاں جڑے ویلے ٹرپیاں را دے اندر زینو لا دے دین زمین تے دگ پیاں اگاں زینب واد کے پھڑ کے چولی ویج کندیے پردیسی پتراں سابر دا پتریں سابریں پتراں صبر کری رہے عرض کی تی اممہ میرے ورگاں سابر کاؤنوں نے جدو میں اگے ویخناں منو اپے دا سر پیاں نظر آنے اگے ویخناں منو ویران دے سر پے نظر آنے نے پچھے ویخناں پھپی زینب توں پہ ہی نظر آنے ہیں روباب تے لیلا میں نو نظر آنے یعنی معصوم سکینہ دوڑ کے آکے کندیے ویر آبد اپے نو آخ بول دا کیوں نہیں اپے نو آخ بول دا کیوں نہیں میرے دوستوں رشتے ویچے چل دیا چل دیا امام حسین دا سر اطحر ایک گرجے دے نال لایا ایک منزل نہیں دو منزل نہیں تن منزل نہیں میں مک بھی گھل مکا دے واہاں علی دی تی ٹھائی منزل آن علی دی بیٹی ٹھائی منزل آن کربلا تو تے کر دی جا رہی ہے تے کر دیا کر دیا رستے دے اندر میرے دوستوں ایک گرجے نال حسین دا سر لگا جڑے ملے گرجے نال سر لگا گرجے ویچ در تھلی آگئی پادری بنے آگیا آکے حسین دے سر والوے کھیا کہن لگا یار آج دی رات میں نوے سر دے دیو جو کچھ لینہ جلیلو ایدی اکھ بھی دس دیئے ایدہ چیرہ بھی دس دے پیا ایدے لاب بھی دس دینے ایدہ نانا سچے ایدہ بابا سچے ایدہ نانا سچے ایدہ بابا سچے حافظ الفان صاحب جناب محمد مدر حسین سلطانی صاحب اینج کر کے جڑے ملے لگا لگا سر حسین دا بنے نکل کے کہن لگا یار آج دی رات سعودہ کر لو جڑے بھی کے ہوئے لوگ سن انہا نے سعودہ کر لیا پادری کہن دے میں خون صاب کیتا صاف کر کے موتر کیتا موتر کر کے باوض ہو کے اگے بے گیا دی راتہ تیم ہویا میرے کنویں چواز آئی اٹھکے بننے ٹر جاؤں اٹھکے بننے ٹر جاؤں وے بار ٹر جاؤں اللہ اکبر ہو میرے لج فال وے پترا دے کربل دیا مہمانا کھول یکھی میں آئی امہ تیری او بیٹھائی تیرا نانا مسلمان آدھرہ گور کر روادہ تیمیں پادری کہن دے میں دیکھیا نور پیا نکلے نور پیا نکلے لاتا جا رہیانے جڑے بلے پہ جدہ تیم ہویا میں کہنا حسین تیرا نانا بھی سچا تیرا یبا بھی سچا کلمہ پڑیا تے مسلمان ہو گیا بڑے بلے دن چڑیا کہ لگا لو پیسے لے لو یزیدی اگے جا کے گنن لگے او پیسے آدھے بجائے ٹھیکریاں بڑ گئیاں پیسے آدھے بجائے ٹھیکریاں بڑ گئیاں رات دا تیمیں کافلا جا رہے ہیں امام حسین دا سرائے مبارک نے دے تو زمین تے آ پیا جدو نے دے تو زمین تے آیا اولی کین لگا وہ کہ دیا تیرے پیو دا سر چکیاں نہیں جان دا آبت نے کیا دال وہ اتارنا جان دی اور چکنا نہیں جان دے پھوپی زینبڑ ورد کی تی پھوپی بیر نو پچھ مراز کیوں ہو گئے بیر نو پچھ میدے تو تھلے کیوں آگے مسلمانوں زینبان جو چولی پھیلا کے کین دیوے پردے سی ویرا نے دے دے تنجی کے اتے اتے ٹوریا جا بیویرہ اگے اگے ٹوریا جا مینو سارے پھاٹ پھول جانگے مینو آج دست سینے دے تو تھلے کیوں گے آئے آواز آئی پیڑ میں مجبورا میں مجبورا تنوری آواز آئی انا مازورا میں مجبورا بیویرہ سارا چگا دیکھے مجبور نہیں ہو بڑیا آج مجبور کیوں ہے حرمایا زینب پیچھے ویک سکینہ کچھاوے چوٹگی پھئی ہے پیشاوے ایک سکینہ کچھاوے چوٹگی پھئی ہے انہیں آواز ماری اے ویر آبد کھلو جا آبد نہیں کھلو تا انہیں آواز دیتی ہے شہربانوں لیلہ رباب بھی زینب کھلو جا کوئی نہیں کھلو تا پھر انہیں ننے جہات بننے ابا تو انہیں دے تو تھلے آجا اے باب اللہ تو انہیں دے تو تھلے آجا زینب پر مانگن میں دیکھیا واقعی سکینہ کچھاوے تو ڈگگی پھئی ہے ابا ابا پھئی کر دیئے مسلمانوں ایک کافلہ جدو بزار شام تھی اندر پہنچیا اور تاں کوٹھے ہاتھے چڑھئے نے مرد بار تواشا ہی کھلو تے نے ایک بڑھی جیمائی وڈیری جیمائی ہاتھ اندر ہو دے سوٹیئے لیڑے آکے پچھتیئے شمرا اس کافلے دا مہاری کاؤڑے انہیں آکیا پچھن والی بی بی ہے کہنے لگے بی بی اوے عورت جا رہی ہے اگر زینب دے کھول ہوئی کھول ہوئی کہ انہیں نکر کے گھڑی پھڑائی اللہ جان دا سیدہ دا کن آیا اس لے سیدہ دیو دو بھی بولی فرما لگی بی بی کوئی صدقاتیں نہیں میں فاطمہ دیتییا میں اولاد بطولہ بلکل دکھی ضرورہ مجبور ضرورہ پردیشن ضرورہ پر اپنے کھار والی عادت نہیں مکدی شانوں سیطانوں صدقہ نہیں لگ دا انہیں آکیا بی بی صدقہ نہیں ہو ہدیہ لے کے آئیاں انہیں آکیا بی بی تیرا ساڑے نلکی تلے گے انہیں آکیا بی بی میں سیدہ فاطمہ تو دارا دی نہ اکرانی رہی ہو نہ کروے چاٹا گل دی رہیاں میں فاطمہ دے کر غلام رہیاں آج میں لوں بتا لگا فاطمہ دی نسل آئیے آج میں فاطمہ دی نسل دے دب واسطے آئیاں اترام واسطے آئیاں بی بی جگہ تو نکرانی رہیے کوئی سبیلے دی گل سنا انہیں آکیاں چھولے وچک چھوٹی جی بچی سی جیدہ نازینب سی کہ دی کدی اور نمی والے وچو 건강 están نے بی بی터 زینب آج میں أوائے خلا بی بی أو جینب میں آئے میرے ویرہ دے سر ٹنگے وے نہیں أووہ میرے پترہ دے سر ٹنگے وے نہیں أوہ میرے پتیجیہ였ے سر ٹنگے وے نہیں أوہ مسافر دکھی زینب میں جڑے بھی لیں اگل کی تی بی بی نے زینبڑوں کلاوے میں چلیا لیکن کہن لگی بی بی میں زندہ نہیں دینا دعا کر ہڈے ہی میری روپ پرواز ہو جائے مسلمانوں انجز زینبڑوں سینے نہ لایا مائی زمین تڑی کی چیخ ماری روپ پرواز کر گئی انہاں اللہ ہے وینہ علیہ راج اول میرے دوستوں جڑے لے خولی دی بی بی کہن دیئے میں تنور بند کی تا تنور بند کر کے رات نو لیٹی میرا ظالم خامد آیا میرے میرے ظالم خامد نے امام حسین دا سر جڑے تو تنور میں چرکھیا کہن دیئے میں تحجد گزار سو جڑے ولے میں تحجد پڑھنائی تو بیکھیا تنور میں چچانانے نور دیا لاتا پہیاں نکل دیاں میں بیکھیا نیڑے ہو کے میکنیاں میں تنور بند کی تاسی بھجا کے لیٹی ساں پتہ نہیں ہے چاندن کتھوں پی آیا ہوں وہ خولی دی بی بی کہن دیئے میں آگا ہوئی تو سرد دوالے چار بی بیوں بیٹھیاں سلمانہ سینے تیاتھ رکھے میری گل سنو چارہ عورتہ بیٹھیاں یعنی ایک نے چھولی چلے آیا دو جی بوسے پہی لنڈیئے تری جی پیار بھئی کر دیئے چوتھی بھی کر دیئے بھئی آپ کہن دیئے میں جڑے ہوئی انہ چون ریکھیا میں کہن یعنی تسی کون ہو یہ تھے کہ میں آئیو انہیں آکھانی بی بی مبارک ہوئے پر بی سی پتر نو ملن آئی میں ملن آئی آ اللہ اکبر میرے دوستہ جڑے ولے اے سالیہ یعودیوی کے میں میں مکان بھی چھات دیکھ را ساں اس لئے دناب خولی دی بی بی کے لگی بی مانا اٹھ دو تے کہن دا سمیں کم گیا ہویا ساں دو تے زارہ دا باگ ہو جار کے آئے میں تیرے کار کوئی نہیں رہنا میں قیامت نو فاطمہ نو کیڑا جواب دے آئیں گی خولی دوڑ کے بی بی دا ہاتھ بڑھ دے کہن دا بچیاں دا تیان کر لے کہن لگیوے بی مانا ہے مصوم سکینہ دا تُو نہیں تیان کی تو میں تیرے بالاندہ کی تیان کرا تیرے نالوڑا دیا شانہ دیا دالے اللہ اکبر جڑے ولے سالیہ کہن دا میں مکان بھی چھات پہ چڑیا ہویا وہاں تے کافلا پیا یون دے میں بیکھے سر بے وچو نور پیا نکل سریعت ہر دے وچو نور پیا نکل دے میں کہنے ہاں ایک کونے لب بھی یل دینے نور بھی پیا نکل دے لب بھی یل دینے نور بھی پیا نکل دے آمد سے سید قرآن کی پردہ سے اہتا سن لوو سید نے دیتے جا کے قرآن پیا پردہ ہے وَلَا تَخْسَبَ اللَّاقُ غَافِلًا عَمَّا يَوْمَلُوا ظَالِمُونَ وَسَيَوْلَمُوا اللَّدِينَ ظَالَمُوا ایمامیوں سے اندہ سریعت ہر جڑے نیدے پاگ دے اتے قرآن پیا پردہ ہے مسلمانہ درہ گور کر کے میرے آقاد دھوترے نے سبگ دے دیتا تُسھی نمبرہ تے قرآن پڑھو گے تُسھی چھے جاتے قرآن پڑھو گے تُسھی مسیح تاویچ مسلحہ تے قرآن پڑھو گے میتوہ دے محمد دو پر آئے ہوا جنہیں سجدہ دمیلتے کی تے قرآن نیدے دیتی نوکتے جا کے پڑھو گے مرے دوستو جڑے بلے ایک کافلہ جا رہے ہیں رمادہ وائیں سالیہ کہندہ میں ویکھیا میں کی ویکھیا لب ہلن لب بولو لب اچھی بولو لب ہلن اے دور دی گلنی ہے سمہ شریف گجرات سمہ دنال مولا مولد قبرستانی آمین آفتہ بے لقص بندی اتجرت سید پیر ولیت علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے جنہیں پیر حمد علی شاہ رحمت اللہ لے دے باپ مولانا سید محمود شاہ گجراتی دے باپ شیخ الحدی سید آمد شاہ دے باپ سارا خاندانہ لمادہ مولانا خالد صاحب مولو والے جے بھی حیات نے اے میرے دوست مولے پیند دے اندر مولوی خالد جے بھی حیات آپ کہتے ہیں میں پیرہ دے نال قبرستان دے بھی چوندہ سا پیا پتہ نہیں کی ہویا میرا مرشد موج وچا گیا فرما لگے مولوی خالد جی حضور فرمایا آمد انہوں ایک قبر بخاواں حضور دس ہو فرمایا بڑی دیر دے آفتہ ساتھ پردہ کر گئے نہیں آئیونا دی قبر تے فاتحہ پڑ لئیے کہتے ہیں میں تے میرا مرشد قبر تے کھلو تے میں خود اکھی قبر بے کے آیا ہواں وہ قبر دے اتے جرے بلے سید کھلو تا آپ نے آج کے فرمایا مولوی خالد لوکی کہندے نے قبران والے مرگے نے جت واقعی متن وہ خاما مرگے نے کے جیو دے لوکی کہندے نے آرف لو سر کہو سبان اللہ اچھی کھو سبان اللہ پیٹکے کھو سبان اللہ اللہ اکبر ادرت سید پیر ورائے تلی شاہ چاہ برحمت اللہ آفتہ بے علم و حکمت آفتہ بے معرفت آپ پر مادر مولوی خالد کھا باندھ کر مولوی خالد انہیں جے اندازے جا کے پوچھلو اللہ اکبر میں کھولو نہیں گل کہنا مولوی خالد کھا بے نے جبا میں اکھ باندھ کی تھی تیمہ بے نہ کیا آفتہ صاحب کبر وچ بیٹھے ہوئے نے ہنجی کر کے بیٹھے ہوئے نے اگے ریل پہ یہ قرآن پہ آئے قرآن پڑھ دینے پہ فرمایا مولوی دیکھ لے اے محمد نوکران دی گلو پھر حسین بھی کی جہو اے محمد محمد مصطفی صلی اللہ شرک دو مولوی خالد شاہب کہتے ہیں میں بے کیا ریل اگے ریل دے اتے قرآن حفظہ قرآن پہ پڑھ دیں فرما مولوی خالد جیئے دور فرمایا بے خلے میرے نانے دے نوکر میرے نانے دے نوکر قبران میں چوئی جا کے اے قرآن پہ پڑھ دے جے اے تے نوکران دہا لے پھر حسین بھی کی شان اے تے نوکران دہا لے رمام حسین علیہ السلام اے قرآن کلام خدا ولی آیا نبی تے اگر کونین اے پڑیا اے نواز کا سادکا نال صدقی ہے کسے دن پڑیا کسے رین پڑیا کسے ممبر مسلح تے سیجیتے کسے نال آرامتے اے چہر اے پڑیا اے جا کسے نہیں اے جا کسے نہیں اے جا کسے نہیں پڑیا سردار سایا جوہے نبی تے سخی حسین اے جا کسے نہیں پڑیا سردار سایا اے جا کسے نہیں پڑیا سردار سایا جوہے نبی تے سخی حسین پڑیا سالیہ کہندہ ہے قرآن پڑندی ایسی یودی سوچی پہ گیا مسکرانا قرآن پڑنا تھی آنکھ کھول کے بیکھنا بولو 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 مسکرانا تھی پھر آنکھ کھول کے بیکھنا ملوم ہو گیا تسی کب ہو گئے ایک ہی گل آنکھ کھل لے قرآن پڑھے مسکرائے میں تو آڈکول پوچھنا سجن سجن ملن سجن سجن کلیجے لان سجن سجن سینن لان امانداری میں دس دنیا دی روایت وچھ جیدے نل پیار ہوئے تھی ملدیاں پھر مسکرائیدہ نہیں مسکرائیدہ نہیں حسین سارا کچھ دے کے نا نیجے تھی سر ٹنگا کے نا جدوں اتا گئے نا تھی پھر فرحینا 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 بیمائیاتاہم اللہ من فدلے حسین کہن لگا ان قدرت دیاکھ سوٹنا میری آکھ وچھماس کہتے لنے کے تھی فرمایا یار یار نو ملے تے مسکرائک مل دے تے حسین جدو خالق نو ملے ہم فرحینا ولا تصبن اللہذین قدلوں فی سبیل اللہ امواتاہم بل احیاء ان عند رب جم ولا یرکول بل احیاء ان عند رب جم یرکول فرحینا حسد یا حسد یا حسد یا حسین اللہ مشکر آرہا ہے مشکر آکے کہن دے تری دید ہوئے میری عید ہوئے آجرال مل عید منع لئی مکھلو تیری دید ہوئے میری عید ہوئے آئے آجرال مل عید منع لئی مکھلو عید عید بناوا عالی فرحی احیاء فرحی منع لئی مکھلو تیری دید ہوئے میری عید ہوئے آئے عاجرال مل عید فرحی احیاء حسد یا حسین ابن علی قرآن پہ پڑھ دینے سالحہ یودی کہندہ مکان دی چھاتے تھے ایسے یہ شہیدوں کے ایمان پیا دیندہ ہے رہبنو ایمان دیتا اللہ اللہ انو ایمان مل گیا سالحہ کہندہ مطلے اتریا اتر کے پوچھ رہے ہیں جا قابل دا محارکوں نے کہنے لگے او جڑا قیدی جا رہے ہیں جیدی چردی جوانی ہے آبد کھول جا کے کھن لگایا جڑا نیزے تک تنگیا ہوئے یہ کونی یارو مکید ساں آبد سید بول کے محسن نساز آبد کھن لگے میرا ابا جے میرا والد جے میرا باپ جے اوہ یہودی کھن لگا ایدانہ کیے کھن لگا ایدانہ حسین اے خے حسین کونے اے خے جڑا یلی دا پتر اے خے حسین فاطمہ دا بیٹا اے کھن لگا پھر یعبد میں نے کلمہ پڑھا دے تیرے اے خے حسین فاطمہ دے مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ ہم سے جدا ہوتے نہیں یہ حقیقت ہے میرے پیرے باہو بھی بولے چانم آج نوان شہر سڑا ہوں میرے پیرے باہو ایک میراج نبی نو ہویا تے حسین کی تچواری ہوں ایک میراج گود زرادی تے دو جی نبی دی اسواری تے جی نبی دی اسواری اے خندہ دے تے جی نبی دے اے خندہ دے واہ واہ سید نماز گزاری تریجی محراج تریجی محراج تریجی محراج حیات کنجر دے واہ واہ سید نماز گزاری چوتی محراج انہوں کنجر دیتے جو پڑیا قرآن کو کاری سالح یعودی آبد نو کہن لگاؤ کہ دیا منو کلمہ پڑھا تے مسلمان کر کلمہ پڑیا تے مسلمان ہو گیا جنہیں بھلے مسلمان ہو گیا کہ لگا سیدہ اجازت دے کربلا وچ پہ چاہ میں شکیات وادہ بدلہ لے لو آبد نے فرمایا جے بدلے آوال چلے دے تیرے نہ لو اسی چوکھا لے آسکنے آن پر جہوں دے آئیں مر رہنا ہوئے پھر ویس فقیرہ بیئے ہوں زین اللہ دے دین امام زوری کہنے نے کہہ دی ہون تو بعد اچھوی کڑیاں پہنائیاں گئیاں بڑیاں پھاریاں کڑیاں امام زوری کہنے نے میں رو پیا میں کہنے میں سیدہ کڑیاں کدھی میں پہنیاں ہون آپ نے فرمایا زوری کی گلی شگیر جسی طرح سا گیا کہنے لگا استاجی کدھی اس بزن میں چکی آئے ہوئے سید وجہ بے چا گیا اے دروے کھا یہ بھی ٹوٹ گئیاں اے دروے کھا یہ بھی ٹوٹ گئیاں اے دروے کھا یہ بھی ٹوٹ گئیاں پہراں چو بھی ٹوٹ گئیاں ہتھاں چو بھی ٹوٹ گئیاں امام زوری نے ہتھ تک دے علی جلال ایتھے تروڑ لیانی کربلا آوچ کیوں نہیں تروڑیاں ہمائیہ چپ کر جاؤں ایتھے میری تیری گلے اتھے عودی میری جاؤں دے آئی مر رہی نہ ہوئے پھر ویس فقیرہ میں یہ ہو جے کوئی سٹے گدر کورا یا لاما کری کری مسلمانوں کری کری گل کرا دربارہ ابن زیاد وچو زید بن ارکم سے ابھی فرما دینے ارکم بن زید فرما دینے میں کوہ سا جڑے والے ابن زیاد نے چھڑی ماری منو بری تکلیش ہوئی سالیہ یودی ستہ بندیا نو مار کے مار کے آپ ترفدہ پیاؤ ترفدہ ترفیائیں جا ہاتھ بدے زین اللہ بدین قیامت نو نامن سفارش کر دیں اے بھی کربلا والے ہوتے ناری نو کرسی قیامت نو نامن سفارش کر دیں اے بھی میرے دوست دربارہ ابن زیاد توجہ دربارہ ابن زیاد زالم نے چھڑی ماری دو ترادہ ذکر کو کہندہ یزید دربار بلتفاہ کول صحابی بڑھا کھڑا ہے کل لگا ظالمان سڑی چکلے اے اے دندنی جنہ دندانو میں محمد نو بوسے دنیا ہوئے کھڑا ہے اے اے دندان پاک نے جنہ نو میں نبی کریم نو بوسا دنیا ہوئے کھڑا ہے سیدان دیمہ کیڑی عادت پیش کروں جڑے والے دربارے دربارے ابن زیاد نکل کے دربارے یزید مجھ کافلا پہنچیا یزید میں بڑی خوشی کی تھی جنالے کہنے لگا اوہ کھاکا اوہ مڈیا راوی لکھ دے دین اولاد دین بھی تیرہ سال دی عمر سی جوان سید قیدیوں کے دربارے یزیدت کھڑا ہے کہنے لگا دیکھ لئی میں تیرے اب بیدہ سے رہا کے کہ میں فتح حاصل کر لئیے اجینی اگلہ اور ایشن موظم میں ازان دے دی تھی شہنالاب دین بول کے کہنے لگا یزید میں جواب دے ازان اندر تیرے نانے دنائے یا میرے نانے دنائے یزید جواب دے ازان اندر تیرے نانے دنائے یا میرے نانے دنائے یزید خموش کہنے لگا نا تو تیرے نانے دے فرمایا مت پلے کھچ روی میرے اببے نہیں عمرنا میرا اببہ حیات روے گا اسے کہا کیوں فرمایا قیامت تک میرے نانے دے موظم جب تک میرے نانے دیا ازانہ دے درانگے حسین دی شہادت جڑیو حیات روے گی میرا اببہ حیات روے گا حضرات محترم ساری انگلہ چڑھو دربارے یزیدے الہدہ نمان بن بشیر نے مشورہ دیتا یزید ہوش کرے کہڑا خاندانی کیڑتی آنے لگ گئے بشیر بن نمان دا مشورہ یزید نے پسند آیا کیونکہ بچو اہلِ بہت تابعہ دار سی ایک رات آئی دوستو میں کیڑی گل کراؤں الہدہ کمرہ سی اس کمرے شہدادیاں نے محصوم سکینہ کہنے دیئے نین دردہ تے پتہ ہی نہیں سی انہیں کرکے انجویا تے میں نے ابے دی زیارت نصیب ہوئی ابے حسین دی جد زیارت نصیب ہوئی تے چیخ مار دی سیزادی اٹھی پٹکے کہنے دی پھوپی اممہ میں نے ابا بخا پھوپی اممہ میرا ابا ان میں نے خواب ویچ ملے پھوپی اممہ میں نے ابا بخا انہیں دردنال رو یزید نو جاغ آگئی یزید نو جاغ آئی کہ لگا پتہ کر کمرے ویچ روندہ کھونی کہنے لگا ایک چھوٹی جی بچی ہے ابا باپ پہ ہی بکار دیئے باپ باپ پہ ہی بکار دیئے کہنے لگا ایک بینوں ملنے کہنے لگا اسے اندہ سر لے جاؤ اے تھال ویچ رکھ لے اتے کپڑا پالے جا کے ملا دے پردے سڑتی ہے نایا کھے با ملیا نہیں مسلمانہ جڑے بلے پردے سڑتی دیکھو باپ دا سیر آیا پھڑ کے کہنے لگی ابا پردے سامچ لے آکتیاں نا لینج نہیں کری پردے سرج لے آگے وہ باپ لینج نہیں کری مسلمانہ پھر یزید کہنے لگا زینب میں تنوں بڑے عدب نالمدینے پھچانا بشیر بن نمار نال نال سیدہ دے ٹوریا جاندہ آخری واری کربلا چتن تر قیام کی تا پہر نے اپنے پترہ دیاں قبرہ ہوئے کھیاں یہ زینب نے زیرا دیاں قبرہ ہوئے کھیاں رادریہ قوم بے لوگ شنگینہ دوھن کر دیتاں میرے دوستوں جڑا زور کر پھر تو تو توڑ کے کربلا کربلا تو توڑ کے جدو مدینے پہنچے محطہ صاحب تو انہوں گلد ساں جدو قابلہ مدینے پہنچ گیا کلسوم اگاوید کے زینب نے کہنے دیئے اجازت ہوئے تے اے گڑا سانوں پردے سی دمشک چو چھڑڑایا ہے انہوں کچھ توفہ نہ دے دیئے زینب نے کیا کیڑا توفہ دے نہیں ارج کی تیجور ہے زیور سارا لا دیو زیور لا دیو میں بشیر نو زیور پیش کر دیا یقین جانو یعبت نے زیور پکڑیا پکڑ کے بشیر نو کین لگا ساڑھے کاف لینو ادبنا لیون والیا اے ساڑھے کلو اے نگرانہ لہلے وہ یسی پانے دکھی سا پرنامے بھی آتا تھے نہیں نہ چھڑ سکتے فرمایا پانے دکھی سا پرنامے والیا آتا تھے نہیں چھڑ سکتے اللہ جان دے بشیر دے عشق تو ہی صدق جانو بشیر رینج کر کے سید دے قدم چمے ارج کی تیجور میں موافضہ لین واسطے نہیں تو ادھے نال آیا میں پیسے لین واسطے نہیں تو ادھے نال آیا میں تیس واسطے آیا مدینے والے آ میرے تیرازی ہو بھی میں تیری نسل مدینے پچھا چلے ہوا کملی والے آ میرے تیرازی ہو جانو میں اللہ جان دے سید نے اوہ پھر زیور واپس لیا واپس لے کے نا تکر لگا صرف تسیج میرے والے ہاتھ چک دے ہو ہاتھ چک کے میرے لئے صرف دعا کر چھڑو اللہ جان دے اینج کر کے صدا تمہیں ہاتھ چکے ہاتھ چکے ارج کی تیم میرے اللہ اگر دنیا دا نظرانہ قدول نہیں کر دا پھر قیامت روئے نساڑے نال ہی رکھی دے تم جفا کرتے رہو ہم وفا کرتے رہے فرض اپنا اپنا ہے دونوں ادا کرتے رہیں